انسانیت کی اس حال کس طرح تڑپ رہی تھی کام پر رہی تھی دھر دھرا دے دیتا سنیے عرب کی بات سنیے جو عورت بیوہ ہو جاتی تھی اس کو ایک سال تک اپنے گھر سے نکال دیتے تھے عرب کی بات ایک سال تک اس کو گھر میں رہنے باہر کسی جگہ دور جھوپڑی بنانا اسی میں کھانا پینا سونا رہنا تیشار سب کچھ ہوتا ایک سال کے بعد اس کو وہاں سے نکال دیتے تھے اپنا بیٹا بھی اس کو ایک سال میں ایک مرتبہ بھی خبر نے نکلینی جاتا تھا کہتے تھے اس کے منحوس عورت ہے نحوست کی وجہ سے اسے دور رہو یہ بیوہ ہو گئی سال کے بعد نکال دیتے تھے اونٹ کے ساتھ رسی بان کر کے اس کے دامن میں اونٹ کی منگنیا ڈالتے تھے پورے شہر کو گھماتے تھے ان مینگنیوں کو پھینکنا تھا جب مینگنیا ختم ہو جاتی تھی رسی سے چھوڑ دیتے تھے کہتی تھی اوہ عورت اب تیری نحوست تو باگ گئی لیکن اب اگر نکاح کرنا چاہے معاذ اللہ اپنے بیٹے کے سوا کسی کے ساتھ نکانے ہو ساتھا استغفراللہ عرب کی یہ جہالہ تھا اب ذرا اس ملک میں بھی آ جائیے جہاں عورتوں کے حقوں کی باتیں کی جا رہی ہیں ہندوستان کی تاریخ ہے پڑھیں گے تو یہاں ہوتا کیا تھا جب کسی عورت کا شہر مر جاتا تھا یہ تاریخی باتیں ہیں جذباتی باتیں نہیں کر رہا ہوں تاریخ میں آ جا ہوں پھر اپنے رسولوں کو دے رہا تھا دے شب ہم یوں ہی اپنے نبی پہ قربان ہیں یہاں کا معاملہ یہ تھا ان کے ہند کا جب کوئی عورت دیوہ ہو جاتی کہ شہر مر جاتا تھا لوگ اس کے شہر کو جلانے کے لیے لے جاتے تھے شمشنگاڑ اس عورت کو سیڑ کر لے جاتے تھے اور اپنے شہر کے ساتھ زندہ اس کا ستیہ کرتے تھے زندہ جلا اللہ اب آپ نے ایک بات سن لیا اسی ہزاروں باتیں ہیں یہ تو تھا بیوہ عورتوں کا حال اسی ظلمات میں اندہیرے میں ظلم میں انسانیت کا خاتمہ ہو چکا تھا اسی اندہیرے میں اللہ نے رحمت العالمین کا چراغ روشن کر لیا ہے اللہ اب باتیں کرنا اور ہے لیکن انسانیت کو بچانا اور ہے اب میرے نبی نے بچایا کہ اسے بولو بولو دیوانو سبحان اللہ اکمر دبا بولو بچی سال کی عمر میرے نبی کی ہوئی بے شک کتنی بچی سال بچی سال کی عمر ہوئی پہلا نکاح بیوہ خدیجہ سے کیا بے شک بے شک بے شک بے شک بے شک بے شک حضور کی عمر پچی سال خدیجہ کی چالی سال بے شک کوئی یہ سوال اٹھا سکتا کہ مولانا تمہارے نبی نے خدیجہ سے اس لیے نکاح کیا کہ وہ بڑی محالدار تھی اس کا بھی جواب میرے نبی نے دے دیا جب مکہ کے لوگوں نے خدیجہ کو تانہ دینا شروع کر لی خدیجہ تم اتنی بڑی محالدار ہو اور ایک قریب کے ساتھ تم نے شادی کر لی یہ کیا کیا تم خدیجہ دن دوسرے دن اعلان کیا اوہ مکہ کے لوگوں آجاؤ خانے کعبہ کے سخن میں جمع ہو جاؤ سب قریش کے ذمہ دار لوگ جمع ہو گئے خدیجہ نے اپنے محمد کو بھی بلایا ہو میرے سرداج تم بھی آ جاؤ خدیجہ کرنا کیا ہے کہ آ جاؤ میں بتاؤ کرنا کیا ہے میرے نبی بھی آئے محمد بن عبداللہ بھی پیغمبری کا اعلان ہی ہوا تھا پچیس سال کی عمر ہے اعلان بھی ہوا نہیں تھا ان کو بھی بلایا عرب کے سرداروں کو بھی بلایا اعلان کر لیا لوگو تم مجھے امیر کہتے ہو میرے شوہر محمد بن عبداللہ کو غریب کہتے ہو سنو آج خدیجہ اعلان کر دی ہے سارا مال میں نے نبی کو ہبا کر لیا ہے شہان اللہ آج کے بعد کوئی مجھے یہ نہ کہے کہ خدیجہ امیر ہے محمد غریب ہے آج کے بعد سارا میرا مال کس کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم لیکن اب ان لوگوں کے لئے ایک پیغام لے لو جو دہیج کے پیچھے پڑے ہیں عشق دہیج کی جو غوا پھیل گئی ہے جی عورت لڑکے شادیاں کرنا نہیں مانتے ہیں قریبوں کے گھر عشق جہاں سے دولت نہ ملے سونے نہ ملے گاڑیا نہ ملے باقی باقی نئے سامان نہ ملے اور مطالبہ بھی کرتے ہیں ڈیمان بھی کرتے ہیں اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں آئو مسلمانوں اپنے نبی کو دیکھو جب خدیجہ نے ساری دولت نبی کو حبا کر لی اب ہوا کیا میرے نبی نے فرمایا خدیجہ یہ مجھ سوچنا کی اس دولت سے نبی خوش ہو گیا عشق میرے نبی میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات ہے کہ علیمہ تم نے تو دشمنوں کو خاموش کر لیا لیکن اگر مجھے خوش کرنا ہے یہ دولت ساری تم نے مجھے دے دی شام تک یہ ساری دولت قریبوں میں تقسیم ہونی چاہیے اللہ تعالیٰ سبحانہ اللہ بولو سبحان اللہ بولو بہم اللہ اور فرما دے ہیں مگر یہ سورج گروب ہونے سے پہلے پہلے اتنی دولت تقسیم ہو گئی کہ شام کے دائم چراغ میں تیل ڈالنے کے لیے حضور کے پاس کچھ بھی نہیں بچا ہے سبحان اللہ مگر میرے نبی بولو سبحان اللہ وہ زبان جس کو سب کنجی کہیں سبحان اللہ جب ایک دن آئیشہ صدیقہ کو یہ خیال ہوا کہ ان یہودی عورتوں کو ہر روز نئے نئے قبرے ملتے ہیں ہمیں پھٹی پرانی کمبلوں کے زوا کچھ نہیں ملتا ہے ہم سردار انبیاء کی بیویاں ہیں اتنا خیال گزرا میرے نبی کو اطلاع ہوئی بلایا آئیشہ ادھر آجا تم کو خیال ہوا کہ تمہیں پھٹی پرانی کمبلوں کے زوا کچھ نہیں ملتا ہے بولو کیا چاہیے لیکن ایک فیصلہ کرو یا نبی کو پسند کرو یا جنیا کو پسند کرو سبحان اللہ اے آئیشہ کہیں یہ خیال نہ گھنے کہ تیرا نبی غریب ہے اے آئیشہ اگر یہ نبی چاہے تو پوری کائنات کے بہاڑ سونا بن کے میرے پیچھے پیچھے چلنے لگیں گے بے شک بے شک سبحان اللہ اگر نبی چاہے آئیشہ رزگرنے لگی آقا کیا بات ہے کہا میں نے اس طرح سنا کہا آئیشہ اگر دنیا کی ضرورت تو دے دوں گا کوئی بات نہیں جتنی مرضی اگر اگر تم جنت کا نورانی لباس پہننا چاہتی ہے تو دنیا میں تمہیں ساتھ کی